دوستو اس وقت ہماری دنیا کی آبادی عربوں میں ہو چکی ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کچھ پرسنٹ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہماری دنیا کے لگ بک سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی ریلیجن یعنی دھرم اور مذہب کو ضرور فالو کرتے ہیں ان دھرموں اور مذہبوں میں سے کوئی دھرم اور مذہب تو ایسے ہیں کہ جو حد سے زیادہ مشہور ہیں تو وہیں دوسری طرف بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن سے دنیا کے بہت کم ہی لوگ باخبر ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو دنیا کے ایک ایسے ہی دھرم کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ میں سے شاید کچھ ہی لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے ورنہ زیادہ تر لوگوں نے تو اس دھرم کا نام بھی پہلی بار سنا ہوگا دراصل دوستو میں بات کر رہا ہوں یزیدی دھرم کی جس کو بہت سارے لوگ یزیدی فرقے کے نام سے بھی جانتے ہیں آج کے دور میں یزیدی لوگوں کی زیادہ تر آبادی عراق کے نورت کے علاقے میں یعنی اردن میں بستی ہے مگر ہاں یہ بھی یاد رہے کہ اتھیاس میں پچھلے ایک لمبے وقت سے ان لوگوں کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا سے ہی گھٹی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج سے صرف دس پندرہ سال پہلے تک بھی دنیا میں ایسے بہت کم ہی لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو یزیدی لوگوں کے بارے میں جانا کرتے تھے مگر دوستو پھر ہماری دنیا میں کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے چند مہینوں کے اندر یہ لوگ پوری دنیا کے نیوز چینلز پر نظر آنے لگے دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ عراق اور عراق کے علاوہ جو بھی اس کے آس پاس کے دیش ہیں ان کے بارڈر کے علاقوں میں رہنے والے ان یزیدی لوگوں پر آئی ایس آئی ایس نام کے آتنگی سنگٹن نے حملے کرنا شروع کر دیئے تھے بلکہ یہ مانا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی ایس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ ان کی نسل کو پوری طرح سے ختم کر دے گا اور ان سب کی وجہ صرف اور صرف ان کے دھرم کو ہی بتایا جا رہا تھا دراصل دوستو اگر آپ لوگ یزیدی دھرم پر غور کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس دھرم کے اندر بہت سارے دھرموں کی مکس چیزیں موجود ہیں یعنی کہ اسلام مذہب کی بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں تو کچھ عیسائی مذہب کی بھی تو کچھ ایران کے پرانے مذہب یعنی زرطرشیت سے بھی انسپائر ہیں ایون کچھ چیزیں تو ہندو دھرم سے بھی میل کھاتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کے کچھ لوگ ان کو شیطان کا پجاری بھی کہتے ہیں اور یہی وہ سب سے بڑی وجہ تھی ان لوگوں کو کچھ لوگوں کی طرف سے شیطان کا پجاری کیوں مانا جاتا ہے یہ بھی ہم آگے جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ اس کے نام یعنی یزیدی کی وجہ سے یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ان کا کنیکشن یزید کے ساتھ ہے وہی یزید کے جو نہ صرف سلطنت بنو امیہ کا دوسرا حکمران تھا بلکہ اس کے آرڈر پر ہی اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے حضرت امام حسین کو بھی کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا دوستو جو لوگ بھی یزیدی فرقے کو یزید کے ساتھ جڑ کر دیکھتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیونکہ بنو ابباس نے جب سلطنت بنو امیہ کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا تو اس کے آخری حکمران کو بھی بڑی دردناک طریقے سے قتل کیا گیا تھا اور اس کے بعد جب یہ سلطنت پوری طرح سے ختم ہو بھی گئی تھی تو بچے کچے جو بنو امیہ کے خاندان کے کچھ لوگ رہ گئے تھے یعنی یزید کی نسل کے جو کچھ لوگ رہ گئے تھے ان کے اوپر بھی رہنا سہنا بڑا مشکل کر دیا گیا تھا یعنی ان کے اوپر ترہ ترہ کی سختیاں لگائی جاتی تھیں اور بھی اس طرح کے کام کیے جاتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا رہنا دشبار ہو گیا تھا اسی لیے یہ لوگ ادھر کا وہ پورا علاقہ چھوڑ کر عراق کے اس علاقے میں یعنی کردستان کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور یہیں کے لوگ ال لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا اور بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو دھرم تھا اپنا یعنی مذہب کے جو اسلام تھا اس کے اندر بہت ساری چیزیں مکس ہونا شروع ہو گئیں یعنی عیسائی مذہب کے ساتھ ساتھ لوگ ال لوگوں کا جو پرانا ایرانی مذہب تھا اس کی بہت ساری چیزیں ان کے اندر سمانے لگیں اور دھیرے دھیرے پھر ان کے مذہب نے وہ رنگ لے لیا کہ جو آج کے دور میں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے حالانکہ دوستو یہ صرف اور صرف ایک تھیوری ہے جس کے اوپر زیادہ تر اتحاسکار بلکل بھی یقین نہیں کرتے ہیں اور اس کو سرے سے نکار دیتے ہیں بات کریں اگر خود یزیدی لوگوں کی تو ان کے مطابق ان کا یہ جو مذہب ہے یہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے جس کو وہ لگ بگ ساڑھے چھ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا بتاتے ہیں ان کے مطابق ان کا نام یزیدی اس لیے ہے کیونکہ وہ جس خدا کو مانتے ہیں اس کا نام یزدہ ہے اور اس یزدہ نے ہی ہماری اس پوری دنیا کو بنایا ہے اس نے اس پوری دنیا کو چلانے کے لیے سات فرشتوں کو بھی پیدا کیا تھا اور ان سات فرشتوں میں سے جس فرشتوں کو ان سب کا سردار بنایا تھا اس کا نام ملک تاؤوس ہے ملک تاؤوس کو پیکوک انجل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یزیدی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک بار اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر ملک تاؤوس نے یزدہ کے خلاف بغابت کر دی تھی مگر یہ بغابت ناکام ہوئی اور نتیجے میں یزدہ نے ملک تاؤوس کو آگ میں ڈال دیا لگتار چالیس ہزار سال تک ملک تاؤوس نہ صرف آگ میں جلتا رہا بلکہ بری طرح سے روتا رہا ایون چالیس ہزار سال کے بعد حد سے زیادہ اس کے گرنے والے آسوں کی وجہ سے یزدہ نے اس کے اوپر رحم کیا اور اس کو ماف کر دیا اور ایک بار پھر سے اس کو دنیا چلانے سے ریلیٹڈ بہت ساری ذمہ داریاں دے دیں آر ایچ نیڈورک کی نولیجبل فرینڈز یزیدی لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کو بھی اسی ملک تاؤوس نام کے فرشتے نے پیدا کیا تھا اور وہ بھی دنیا میں بسنے والے انسانوں کی دوسری نسل کو پیدا کرنے سے بہت پہلے یعنی ان کو انسانوں کی دوسری نسلوں سے بہت پہلے ہی پیدا کیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس حساب سے دنیا کے دوسری نسلوں سے افضل مانتے ہیں مگر دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ یزیدی فرقے کی طرف سے جس طرح کی نشانیاں اور جس طرح کی چیزیں ملک تاؤوس یعنی اس پی کاؤک انجل کے بارے میں بتائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں یہودی اور عیسائی مذہم میں لیوسیفر کے اندر جبکہ اسلام دھرم میں ابلیس یعنی شیطان کے اندر بلکل فٹ بیٹھتی ہیں یعنی جس طرح کی چیزیں یزیدیوں کی طرف سے ملک تاؤوس کے بارے میں بتائی جاتی ہیں بلکل وہی چیزیں اسلامی کتابوں میں ابلیس کے بارے میں بتائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اتحاس میں ایک لمبے وقت سے عیسائی یہودی اور اسلام جیسے بہت سارے مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ ان کو شیطان کا پجاری بھی کہتے آئے ہیں دوستو نورت عراق کے علاقے میں للش نام کی ایک پہاڑی وادی موجود ہے اور یہی خاص وہ جگہ ہے جس کو یزیدی لوگوں کے مطابق ان کی مذہب کی سب سے مقدس جگہ بھی مانا جاتا ہے یہاں پر ایک عدی ابن مسافر نام کے شخص کی مزار موجود ہے جہاں پر ہر یزیدی انسان اپنی زندگی میں ایک بار ضرور آنا چاہتا ہے کیونکہ یزیدی ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگ عدی ابن مسافر کو ملک تاؤوس کا اوتار قرار دیتے ہیں دوستو جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یزیدیوں کی آبادی بہت کم ہو چکی ہے اور جو ہے بھی وہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بکھر چکی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ان کی کتنی آبادی ہے ایک زیکلی یہ پتہ لگانا ایک مشکل کام بن چکا ہے لیکن پھر بھی ریپورٹس یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی آبادی لگ بگ دو لاکھ سے دس لاکھ کے بیچ میں ہے جن میں سے زیادہ تر لوگ آج بھی ٹرکی ایراک اور سیریا کے بورڈر یعنی کردستان کے علاقے میں رہتے ہیں یہ لوگ نسلی طور پر بھی کرد ہوتے ہیں اور کرد زبان کا ہی استعمال کرتے ہیں دوستو یہ لوگ اپنے گروپ سے باہر شادی بھی نہیں کرتے ہیں اگر کوئی یزیدی فرقے سے باہر شادی کر بھی لے تو اس کو یزیدی فرقے سے ہی باہر کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے مطابق کسی بھی یزیدی انسان کے لیے سب سے بڑی سزار یہی ہے کہ اس کو یزیدی مذہب سے ہی باہر کر دیا جائے کیونکہ اس طرح سے اس کی روح پاک نہیں رہتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اتحاس میں چودوی اور پندروی صدی کے قریب میں ان لوگوں نے کرد کے اس علاقے میں پولیٹیکل طاقت بھی حاصل کر لی تھی اور دھیرے دھیرے یہ لوگ کافی حد تک طاقتور ہو گئے تھے مگر کیونکہ آس پاس کے پورے علاقے میں مسلم سلطنتیں تھیں اور ان کے عقائد بھی اسلام دھرم سے پوری طرح سے الگ تھے تو اسی لئے مسلم حکمرانوں کو ان سے ہمیشہ خطرہ محسوس ہوا کرتا تھا کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ملک تاؤس کی وجہ سے مسلمان لوگ ان کو شیطان کا پجاری کہا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اتحاس میں کئی بار بڑے بڑے طاقتور مسلم حکمرانوں سے جنگوں میں مقابلہ کرنا پڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہار کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ لوگ نہ صرف اس علاقے میں کمزور ہو گئے بلکہ سمٹنا بھی شروع ہو گئے انیسویں اور بیسویں صدی کے دوران یزیدی فرقے کی ایک بڑی آبادی میڈل ایسٹ کے علاقے سے نکل کر جرمنی اور یوروپ کے دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئی تھی جہاں پر آج بھی یہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں فیلحال دوستو آج کی اپنے ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل ایکن کو بھی پریس کر دیں